اسلام علیکم دوستو میں ہوں امتیازگول اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیازگول یوٹیوب آج پاکستان میں ایک اور غدر دیکھنے کو ملا اور وہ فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں جہاں پہ مشتعل ہزاروں افراد نے پانچ چرچ پر حملہ کیا جلا دیئے اس کے ساتھ کئی گھروں میں لوٹ مار کی ان گھروں میں جو جن کے مالکان مولویوں کی طرف سے اشتیال انگیز اعلانات کے بعد جان بچانے کی غر سے گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ تھی ایک بری خبر جو ماشاءاللہ پاکستان کی دنیا بھر میں نیک نامی میں اضافے کا سبب بنی ہے اس کے ساتھ ایک اچھی خبر ہی آئی تھی کہ شہریارہ فریدی اور شندانہ گلزار دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے احکامات پہ بلاخر رہا کر دیا گیا خاص طور پہ شہریارہ فریدی نے کہی مہینے گزار دیئے جیل میں وہ رہا ہوتے تھے رہائی کا حکم ہوتا تھا ساتھی دوسرے کیس میں گرفتار ہو جاتے تھے اس طرح کوئی نو مرتبہ ان کی رہائی اور گرفتاری ہوئی اور بلاخر آج بابر ستار جنہوں نے چند سال پہلے ملٹری کورٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی تیکھا تنقیدی مضمون لکھا تھا انہوں نے بلاخر جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے دونوں رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ جڑا والا میں جو کچھ ہوا بلیس فیمی کے الزام میں یعنی توہین رسالت یا توہین قرآن شریف کے حوالے سے تو جناب اس میں آرٹیکل دو سو پچانوے بی اور سی کے تحت دو افراد کے خلاف مقدمہ بھی ایف آئی آر بھی درج کر دی گئی ہے اور جب بھی اس قسم کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھیوریٹیکلی وہ شخص یا صاحبہ سزائے موت کے بھی مستحق قرار پاسکتے ہیں ان الزامات کے تحت اب تک پاکستان میں بلیس فیمی قوانین کے تحت یا بلیس فیمی کے الزامات کے تحت تقریباً نوے افراد کو افراد مشتعل حجوم کے تشدد کا نشانہ بنے ہیں جبکہ کم از کم سولہ سو کیسز اس وقت درج ہیں سینکڑوں افراد ان الزامات کے تحت جیلوں میں سزائیں بھوگت رہے ہیں یا اپنی فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں اس میں صرف اس سال یعنی جنوری دو ہزار تئیس سے لے کے مئی تک کل کوئی ستاون بلیس فیمی کے کیس تھے آج کے علاوہ یعنی اب اٹھاون ہو گئے ہیں اور مئی تک یہ کیسز ستاون تھے یعنی اس میں توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے الزام کے تحت لوگوں پہ حملے کیے گئے یا پھر ایونچولی گرفتار گرفتاریاں بھی ہوئیں تو بار بار یہ اس نویت کے کاروائیاں ہو رہی ہیں اور ہیمن رائٹس کمیشنر پاکستان نے اس بات پر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بلیس فیمی کے کمانین کے تحت واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہی یہی وجہ ہے کہ پاکستان جب بھی غیر بیرونی مالک سے وفود دورے پہ آتے ہیں تو ٹاکنگ پوائنٹس میں ایک نکتہ بلیس فیمی قوانین سے متعلق بھی ہوتا ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جس نے میرا خیال ہے اب پیرہ ملٹری ٹروپس بھی بھیج دی ہیں جڑا مالا میں اور فیصل آباد میں کاروبار کافی آج دن پر متاثر رہا پولیس کی اضافی نفری بھیجی گئی اب پیرہ ملٹری فورس بھی چلی گئی ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو خدا نخواستہ جلانے کی سازش کی گئی اور اس سازش کے تحت پاکستان میں امن و امان خراب کرنا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہی حضب معمول بیروکریسی کی طرف سے بابوں کی طرف سے تیار کردہ ایک بیان ہے کہ پاکستان میں توہین قرآن مجید یا توہین رسالت کے ذریعے امن خراب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلا موقع ہے کس طرح ہوا ہے سے پہلے آپ کو معلوم ہے پشاور لاہور گجناوالا شانگلہ اسلام آباد میں بھی توہین رسالت تھی کے تحت بے شمار کیسز ہوئے اور پنجاب کے سابق گورنس علمان تاثیر کی ہلاکت بھی توہین رسالت کے الزام میں ہوئی تھی تو یہ کیا یہ تمام سازش ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے تو ان بابوں سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ سازش پہلی مرتبہ ہوئی ہے اور کیا اس سازش کا تعلق ملک میں یقینی سزا یعنی قانون کی عملداری کے ساتھ ہے یا نہیں یعنی رول اف لاہ کیا لوگ رول اف لاہ میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں اور اگر نہیں رکھتے تو اس کی پھر وجوہات ہیں کہ لوگوں کو سزا نہیں مل پاتی مجرم بڑے بڑے مجرم سزا سے بچ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوصلہ افضائی ہوتی ہے باقی لوگوں کی اب ان لوگوں کے لیے عام شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا پیمانہ گزشتہ چھ سات ماہ سے وہ کارروائیاں ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ کی گئیں درجنوں مقدمے ہوئے خود عمران خان کے خلاف کوئی ایک سو سی دو سو کے درمیان مقدمے ہیں پھر اسی طرح ان کے کئی ساتھی ابھی بھی جیلوں میں ہیں محمود رشید صاحب ہیں سینیٹر ایجاز چودری صاحب ہیں عمر سر فراز شیما ہیں علی محمد خان کی جان کچھ دنوں پہلے چھوٹ گئی تھی اور آج شہری آرافریدی جو تقریباً دسویں مرتبہ بالاخر وہ رہا ہو گئے شاندانہ گلزار کے حمراء اور دونوں کو پیش کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے سامنے اور اس دوران بڑے دلچسپ مقالمے بھی ہوئے میرے خیال ہے آپ کو وہ میں سنا دیتا ہوں کہ کیا 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 مقالمے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد اور اس اس پی آپریشنز یعنی پولیس حکام اور بابر ستار کے درمیان جس کے بعد شہری آرافریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی کا حکم دیا گیا اور پی ٹی آئی نے مینوائل یہ تصدیق بھی کر دی ہے کہ دونوں پہنچ چکے ہیں محفوظ طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں تو جناب آج جب شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہری آرافریدی کو پیش کیا گیا عدالت میں تو اس دوران ظاہر ہے عدالت نے جو متعلقہ افسران تھے ان سے ریپورٹ مانگی ہوئی تھی کہ آخر خاص طور پر شہری آرافریدی کو بار بار کیوں گرفتار کیا گیا تو ڈپیٹی گمیشن اسلام آباد نے کہا کہ انٹالیزنس ریپورٹ کے مطابق شہری آرافریدی جیل میں ملنے کے لیے آنے والوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے تشدد پر اکسا رہے تھے اب پھر سوال کیا جسٹس بابر ستار نے کہ اگر شہری آرافریدی جیل میں رہے کر عدالت پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے تو جیل انتظامے کے خلاف کیا کارروائی کی گئی شہری آرافریدی جیل میں بیٹھ کر جن کو تشدد پر اکسا رہے تھے ان میں سے کیا کسی کو گرفتار کیا گیا فیصلہ کر لیں کہ ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے یا کسی اور طریقے سے اور انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس بابر ستار نے کہ عجیب مزاق ہے کہ عدالت گرفتاری کے آرڈر کو قردم قرار دیتی ہے اور پھر نیا مینٹیننس او پبلک آرڈر یعنی ایم پیو آ جاتا ہے جس کے بعد دوبارہ گرفتاری کر دی جاتی ہے انہوں نے ایس ایس پی آپریشنز کا جواب بھی غیر تسلی بخت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی آپریشنز پر آئندہ ہفتے فرد جرم آیت کی جائے گی اس کے ساتھ فرد جرم ریپیٹی کمیشنر اسلامباد پر بھی آئیت کی جائے گی جس کی کم از کم سزا کوئی چھے مہینہ ہے کیونکہ جتنی بھی ریپورٹیں دونوں افسران نے پیش کی اس پہ جسٹس بابر ستار نے عدم اتمنان کا اظہار کیا اور اس کے بعد ہی انہوں نے پھر دونوں رینواؤں کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا اگر دونوں واقعات کو دیکھا جائے کہ جو جڑا والا میں ہوا اور اس سے پہلے بے شمار واقعات ہوئے ہیں بلیس فیمی کے حوالے سے اور ان پاکستان کے اندر بحیثیت مجموعی قانون پر عملداری اور جس کو رول افلاو کہتے ہیں اس کے ساتھ تو دونوں کا بڑا گہرہ تعلق ہے اور وہ تعلق یہ ہے کہ اگر بڑے لوگ اور ادارے قانون کو پامال کرتے نظر آئیں گے اور خلاف ورزی کرنے کے باوجود وہ چھوٹ جاتے ہیں انہیں سزا کوئی نہیں ملتی ہے تو ظاہر ہے جو عام سدہ پہ لوگ ہیں معاصل جس کو کہتے ہیں ان کی بھی پھر حوصلہ افضائی ہوگی اور خاص طور پہ وہ گروہ جو دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے ہیں مذہب کو سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پھر یقیناً قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پہ بلیس فیمی یعنی آرٹیکل 295 بی سی کے تحت مقدمے درج کروا دیں گے پھر یہ لوگ بھکتے رہے یہ جانے اور عدالتیں جانے اور آپ کا معلوم ہے کہ عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہوتے عمریں گزر جاتی ہیں لوگ لوگ زندگی اور موت کی کشم کش میں مبتلا رہتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب پشاور میں چند سال پہلے دوہزار تیرہ چودہ میں چرچ پہ حملہ ہوا تھا پھر تصدق جلانی صاحب کی سربرائی میں ایک کمیشن بنایا گیا تھا اور اس میں تصدق جلانی صاحب نے بالاخر اپنے اختتام پہ یہ ایک فیصلہ دیا تھا کہ ملک میں جتنی بھی مذہبی اقلیتیں ہیں چاہے وہ سکھ ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں پارسی ہیں ان کے تحفظ کے لیے قوانین کو مضبوط بنایا جائے اور اس حوالے سے جو طب طریقہ کار ہے مقدمات درج کرنے کا اس کو بھی فول پروف بنایا جائے اور ان کی حفاظت کے لیے چرچوں کی مندروں کی گردواروں کی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں لیکن تقریباً دس سال ہونے کوائیں ہیں اس حوالے سے اس فیصلے پہ بھی عمل درامت نہ ہو سکا اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر ہماری بیروکرسی ہمارے حکران اس نوعیت کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں اور وہ بھی مسئلہتوں کے تحت ان عوامل کو اڈرس کرنے میں ناکام رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بار بار اپنے مقاصد کے خاطر اپنے مضموع مضائم کے خاطر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو آج جڑا والا میں ہوا اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے رہنماوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کہ ظاہر ہے بچے بچے کو بھی بچہ بھی جان سکتا ہے کہ جس انداز میں مقدمے بنائے گئے پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کے خلاف اور اب بلکہ کوئی آڑھائی سو کے قریب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے تو یہ توام اوامل کو ہم ایک آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے بلکہ کٹھا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ملک کے اندر اگر قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات روز بروز ہوتے رہیں گے جڑا والا کا واقعہ پاکستان کے ماتھے پہ ایک اور کلنگ کا ٹیکہ ہے اور اس کا بنیادی طور پہ تعلق قرول افلاو قانون کی عملداری سے ہے اور یہ قانون کی عملداری بار 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 اس کے خلاف فرضی ہوتی رہی ہے نتائج اس کے وہی ہوتا ہے یعنی صفر کیونکہ سزا یقینی طور پہ نہیں مل پاتی اور سزا کا یقینی نہ ہونا ایک ایسا افیکٹر ہے جو کہ لوگوں کو بار بار قانون اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور کرتا ہے